موسیقی آئین ایس وکران کے لانچ کے موقع پر پرامنیسٹر نریندر موڈی کی جانب سے کمیشن کیا گیا آئین ایس وکران کوچی میں صبح بروز جمع اس موقع پر صدر مجلس میں نریندر موڈی کی سرکار سے سوال کیا ان کی سرکار کے چلتے اب تک اسی طرح کے تین ائرکرافٹ کیارئر کو لانچ ہو جانے چاہیے تھا انہوں نے مزید اپنے سوالوں میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ اندرین نیوی کو جو شپس کی ضرورت ہے نریندر موڈی کی سرکار ابھی تک اس کی پرمیشن کیوں نہیں دے رہی اور جو ایک سو تیس شپ ہے ہم کو دو سو شپ کی ضرورت ہے تو یہ اور تیسری بات یہ ہے کہ پائنٹالیس ہزار تن کا یہ اتنا بڑا انڈیجنیس ائرکرافٹ کیارئر دیکھ کر امید کرتے ہیں کہ دیش کے پدھان منتری کو ہمت آئے گی اور وہ لفظ چین اپنی زبان سے ادا کریں گے اور بھارت کے پارلیمنٹ میں سشن کو بلائیں گے تاکہ چین جو ہماری زمین پر خبزہ کر کے بیٹھا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر جو چین آج ہمارے گریزنگ رائٹس کو بن کر دیا ہے قریب دس کلومیٹر بھارت کی ٹریٹری مندر آ چکا ہے جس سے دس گاؤں متاثروں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا وکران کو دیکھ کر ہمارے دیش کے پدھان منتری کو ہمت آئے گی اور وہ چین کا نام لیں گے اور پارلیمنٹ کا سشن بلا کر چین کے اس بھارت کی زمین پر خبزہ کے بارے میں ڈسکشن ہوگا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے آتنگوادی تنظیم سے تعلقات ہوتے ہیں تو یقیناً خانون کو اپنا کام کرنا چاہیے ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو کوٹ سے سزا دلانا چاہیے مگر اسام میں بگے گاؤں میں جو مدرسے کو ڈیمولیش کیا گیا وہ کنڈیم نیبل ہے اس لیے کہ ہیمنت بسوہ شرما کی سرکار نے صرف بارہ گھنٹے کا ٹائم دیا نوٹیس دے کر ہاں اور وہ بیلڈنگ تین سال سے مدرسے کی وہاں پر بنیوی ہے رات میں صبح مارے صبح دیڑھ بجے ان بچوں کو دو سو ساٹھ بچوں کو مدرسے سے نکال کر گاؤں والوں کے گھر پر رکھنا پڑا یہ کون سا انصاف ہے بتائی آپ اور آپ نوٹیس میں یہ نہیں کہتے نوٹیس میں کہتے کہ سیکشن ٹوینٹیسک ڈیزاسٹر مارجرمنٹ کا ایوائلیشن کیے بہت تین سال سے بیلڈنگ کھڑے آپ کو یاد نہیں آیا اور آسام کے مکہ منتری بولتے ہیں کہ ہم بلڈوزر لگائیں گے آپ رول آف لاغ کے تحت سرکار چلائیں گے بلڈوزر کی طریقے سرکار چلائیں گے بلڈوزر کی طریقے چلانا چاہتے ہیں تو آپ بول دیجئے میرے پاس سمیدان کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں اپنی من مانی کروں گا ست اس میں انیمتہ پائے گئی سرکار اگر کار نہیں دیکھئے اگر کوئی تیچر کے سنگٹھن سے آتنگبادی سنگٹھن سے تعلق تھے آپ پوری طریقے سردل گرفتار کریے کیس چلائیے اور کوٹ میں اس کو ثابت کریے مگر آپ پورے مدرسے کو توڑ دیں گے یہ کونسا خانون ہے بھئی مدرسے جو تین سال سے کھڑا ہوا ہے اور نوٹس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹرریس آفینس میں ہاں کا ٹیچر پکڑا گیا آپ سیکشن ٹونٹیسک ڈیزارسٹر مائیجمنٹ کے سکر کرتے صبح دیڑھ بجے رات کو دو سو ساٹھ بچوں کو معصوم بچوں کو مدرسے سے نکال کر اگر گاؤں والے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور بارہ گھنٹے کے آپ نوٹس دیتے ہیں بھئی اس میں تو مونسپل لوز میں یہ پرنسپلز و نیچر جسٹس کے خلاف ہے تو آسام کے مکہ منتری یوگی ادیتنات کی طرح وہ بلڈوزر سے سرکار چلانا چاہ رہے ہیں اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اب موڈی کے بعد ہم ہی ہے اس لیے یہ بھی ایک اینگل ہے اس میں سراسر غلط ہے سمیدھان کے خلاف ہے پرنسپل نیچر جسٹس کے خلاف ہے یہ ظلم ہو رہا ہے آسام کے مسلمانوں پر سر ان کو دیکھئے آپ کو آپ نہیں جھوڑ بول رہے ہیں یہ وہ مدرسے ہیں جو اتر پردیش کے مدرسہ بورٹمنٹ کا کوئی ریزیسٹیشن نہیں ہے ان کو سرکار سے گرانٹ نہیں ملتی ہے پرائیوٹ مدرسے ہیں آپ کیا دیں گے ان کو آپ کے پاس تو خانونن کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کو کچھ دینے کا اگر کوئی پرائیوٹ مدرسہ کھول رہا ہے آپ اس میں کیوں خامخوا اپنی ٹانگڑ آ رہے ہیں آپ سروے کیوں کر رہے ہیں اگر آپ کو سروے نیشنل کمیشن فور چائل پروٹیکشن رائٹس نے کیا وہ تو ایک نیشنل کمیشن ہے کونسٹیوشنل باڈی ہے وہ تو ہندوٹو آئیڈالوجی کا پرموشن کا ایک اڈا من چکا ہے اگر سروے کرنا ہے تو سب کا کریے جو مدرسہ ایڈیوکیشن بورڈ آپ کے ریجسٹیشن ہے پرائیوٹ سکولز ہیں گورنمنٹ کے سکولز ہیں بچیوں کے سکولز ہیں سب کا کریے نا آپ کو معلوم ہو جائے گا مگر آپ یہ ٹارگیٹڈ سروے جو کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کل ڈیٹا جمع کر کے آپ ان کو حیراز کریں گے اور ان کو پریشان کریں گے اس لیے میں نے کہا یہ چھوٹا انہارسی ہے نہیں سر نہیں آپ سمجھئے نہیں نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس تو پوری انفرمیشن ہے کیا ریکولیز کریں گے آپ ارے بھئی آپ پچھلے پانچ سال سے ان مدرسوں کو جو آپ کے پاس ریجسٹرڈ ہیں مدرسہ موڈرنائشن بورڈ کے تحت اس کیم میں آپ نے پانچ سال میں صرف پانچ مہنی کی تنخواہ ان کو دی ہے ارے وہ تو تنخواہ دے دو پہلے وہ جو پنڈٹ لوگ پڑھا رہے ہیں ہندی میس پڑھا رہے ہیں ان کو بھئی پانچ سال میں صرف پانچ مہنی کی تنخواہ آپ دی ہے کتنا جھوٹ بولے گی ہوگی سرکار آپ جو ہے ان کو تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ یہ سروے کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سروے اس لیے کر رہے ہیں کہ جب بیٹا جمع ہو جائے گا تو بعد میں آپ ان تمام مدرسوں کو پریشان کریں گے حراث کریں گے مسلمانوں کو اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ بول دیجئے نا کہ خوران پڑھنا بند کر دو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا بند کر دو اپنے این ارسی بلکل چھوٹا این ارسی ہے آپ جب بیٹا جمع کریں گے کیا کریں گے این ارسی بھی کیا کرتا اگر این ارسی ہوگا تو پورا ڈیٹا ملے گا اس کے بعد حراث کریں گے اور پھر مسلمان کو سٹیٹلس بنائیں گے آپ تو یہ چھوٹا این ارسی ہے یہ سب تو ہم کو دشمن بولتے ہیں ہم کو بی جے پی سے ملاوا کہتے ہیں تو ہم سے سوالی مت کریے ہم تو اچھوٹ ہیں بھارت کی راجنیتی مگر کوئی اچھوٹ ہے تو اس کا نام اصعود دنوے سیو مندلی سے اتیاد مسلمین ہے یہ سب دودھ کے دھولے ہوئے ہیں جتنے آج جو دعوے داری دعوے داری پیش کر رہے ہیں ممتہ بینر جی کیا بی جے بھاشپا کے ساتھ نہیں تھی کیا آر ایس ایس کی تاریف نہیں کی تھی یہ سب جتنے دعوے دار بننا چاہ رہے ہیں آج مکھے پدھان منتری کی بننے کے جو دعوے کر رہے ہیں یہ بھاشپا کے ساتھ نہیں تھی سوائے ہمارے تیلنگانہ کے مکھے منتری کے یہ تو ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں یہ تو ہم پر ہی کئی گالیاں دیتی ہیں ہم کو اناب شناب ہمارے بارے بکتے ہیں اور ان پر ہم سوال کرتے ہیں بھے آپ جب بھاگپا سے ملے تو کیا تھے تو فوراں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ تو وقت تائے کرے گا اور سب سے ہوئے بعد یاد رکھئے ہے اور جنتاگر تائے کرے گی کہ نرندر موڑی پدھان منتری یہ رہیں گے تو نہیں رہیں گے جنتاگر تائے کرے گی کہ کوئی گمنام ادمی کو بنا دیں گے پدھان منتری تو بن جائے گا وہ یہ ہوا ہے بھارات کی راجنیتی میں سر لیکن رنگی کوکی آپ دیکھئے میں جو لڑائی لڑ رہا ہو نا وہ سمان کی عزت کی حصے داری کی لڑائی لڑ رہا ہوں اور اس پر کوئی کامپرومائز میں نہیں کروں گا میں مر جاؤں گا وہ اس پر کامپرومائز نہیں کروں گا مجھے حصے داری کی میں بات کرتا ہوں سمان کی حق کی بات کرتا ہوں یہ ہم کو ملنا چاہیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو بھول کر میں آپ کے پیچھے غلامی کرو وہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا نہیں 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 ہو پائے گا ہاں جہاں تک کمنلزم کا لڑائی لڑنا ہے ہم لڑتے رہیں گے ہم ہی تو لڑ رہے ہیں بھئی پارلیمنٹ میں ہم آٹھ سال سے آٹھ سال سے بھاشپا کی سرکار ہیں جتنے بل بھاشپا لائی اس کی مخالفت تو ہم ہی کر رہے ہیں آن ریکارڈ ہم اس کا پوست کرتے ہیں یہ جتنے جو اپنے آپ کو سرکولور کہتے ہیں پوچھیں ان لوگوں سے کتنے باروں نے بی جے بی کی سپورٹ کی نہیں کی یہ ان کو جواب دینے ہیں ہم کو جواب نہیں دینے ہیں ہم تو بی جے پی کے خلاف لڑی لڑنے میں ہمارا ایک کلیر کٹ سٹینڈ ہے مگر یہ لوگ تو گھڑی میں تاشا گھڑی میں معاشا ہو جاتے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے بھئی آپ نے دلی ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا جس میں کہا کہتے ہیں فورن فنڈنگ نہیں ہونے چاہیے پولٹیکل پارٹیز کی بھاشپا نے خانون لائیا ریٹر آسپکٹیو ایفیکٹ کا تو کانگریس نے تائید کر دی یو اے پی اے کا خانون ایمینڈمنٹ لائے امیچھا کانگریس نے اور یہ تمام پولٹیکل پارٹیز نے اس کی تائید کر دی یہ ان کو بتانا ہے بھئی ممتہ بنر جی اگر آر ایس ایس کی تعریف کر رہی ہے اگر وہی بات اگر میری زبان سے نکل جاتی تو تو میرے خلاف فتوہ جاری کر دیتے یہ سب لوگ کہ وہی سے اگر مرے گا تو خبرستان میں جگہ مت دو کیونکہ وہ بول سکتے ہیں اور میں مسلمانوں کی حق کی بات کرتا ہوں ان کے سمان کی ان کی حصداری کی بات کر رہا ہوں تو میں ملا ہوں اور آر آپ دودھ کے دولے ہوئے یہ ہپاکریسی نہیں ہے تو کیا ہے بتائی آپ آپ دیکھیں اگر آپ مسلمانوں سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور بھارت میں مسلمانوں کو اول درجہ کا شہری ایسٹیزن نہیں مانتے ہیں تو آپ اسی طرح کی باتیں کریں گے تاکہ ان کو نیچے کیا جائے ان کو دبایا جائے ان کو کسلا جائے ان کی ریلیس ایڈنٹیٹی کو ختم کر دیا جائے تو یہی لوگ جن کے دل و دماغ میں نفرت بھریوی ہے جو سمیدھان سے نفرت کرتے ہیں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں